سگے بھائی بھابی اور بتیجی کے قتل میں ملوث اشتہاری ملزم گرفتار کر لیا گیا ڈالفن سکارٹ کا چوری شدہ جالی نمبر پلیٹ مشکوک اور اپلائیڈ فار موٹر سائیکلوں کے خلاف کریک ٹاؤن اور گجرہ والا پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے منشیات فروش کو گرفتار کر لیا اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مربخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں سگے بھائی بھابی اور بتیجی کے قتل میں ملوث اشتہاری ملزم گرفتار کر لیا گیا انویسٹیگیشن پولیس سامنہ بات نے کاروائی کرتے ہوئے تہرے قتل میں ملوث اشتہاری ملزم زاہد عرف باؤ کو گرفتار کر لیا ملزم نے جائیدات کے تنازع پر اپنے سگے بھائی وقاس بھابی رزیہ اور بتیجی مسفرہ کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا ملزم قتل کی لرزہ خیز واردات کے بعد دو سال سے گجرات میں روح پوچھتا ڈی اے جی انویسٹیگیشن اتھر اسماعیل نے اشتہاری ملزم کی گرفتاری پر سمنہ بات انویسٹیگیشن ٹیم کو شاباش دی ہے ڈالفن سکارڈ کا چوری شدہ جالی نمبر پلیٹ مشکوک اور اپلائیڈ فار موٹر سائیکلوں کے خلاف کریک ٹون کل سات سو نو موٹر سائیکلوں کے خلاف قانونی کاروائی کی گئی ڈالفن نے جالی نمبر پلیٹ اور چوری شدہ تین سو اکانوے موٹر سائیکلز برامت کی جبکہ غیر نمونہ اپلائیڈ فار دو سو پچتر موٹر سائیکلز کے خلاف کاروائی کی گئی مشکوک نامکمل دستاویزات کی حامل تنتالیس موٹر سائیکلز کو مختلف تھانہ جات میں بند کروا دیا گیا پولیس کے قبضے میں لی جانے والی موٹر سائیکلز کو ای پولیس ایپ پر چیک کیا گیا راولپنڈی پولیس نے موٹر سائیکل چور گینگز کے خلاف بڑی کاروائی کرتے ہوئے متعدد ملزمان گرفتار کر لیے راولپنڈی پولیس کی موٹر سائیکل چوروں کے خلاف برپور کاروائیاں جاری ہیں مری پولیس نے تین رکنی راجو گینگز سے چھے موٹر سائیکلز برامت کیے جبکہ صدرواہ پولیس نے دو ملزم گرفتار کر کے چار موٹر سائیکلز برامت کر لیے ہیں گرفتار ملزمان کے خلاف مزید کاروائی جاری ہے گجرامالا پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے منشیات فروش کو گرفتار کر لیا تھانہ دھلے پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ایک منشیات فروش کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزم کے قبضے سے بارہ کلو دو سو گرام چرس برامت کر لی گئی ہے گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درش کر کے جیل منتقل کر دیا گیا ہے سیالکورٹ پولیس نے جسم فروشی کے مکرو دھندے میں ملوث پانچ خاتین سمیت سات ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے ایسے چوتھانا اگوکی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے مارڈل ٹاؤن اگوکی میں لیڈی پولیس کے ہمراہ جسم فروشی کے اڈے پر کاروائی کی موقع سے پانچ خاتین اور دو مرد ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا ہے گرفتار ملزمان کے خلاف زابطے کی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز